موسیقی امران خان نے کل اس تناؤ کی صورتحال کو اب ذن میں رکھیں اس تناؤ کی صورتحال کے اندر کل امران خان نے پہلی مرتبہ لچک کا مظاہرہ کیا اور تمام آپوزیشن پارٹیز سے کہا جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں کہ جناب یہ سارے صورتحال آپ کے سامنے ہیں آپ نے دیکھا کہ ہر ایک جماعت جس نے اس الیکشن کے اندر حصہ لیا اس کو ان انتخابات کی سینٹیٹی پر اتراز ہے لہٰذا یہ بہتر موقع ہے کہ ہم انتخابی اصلاحات کی جانب بڑھیں اور انتخابی اصلاحات کریں میرا خیال ہے اس موضوع پر ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کی یہ بگر آگے نہیں بڑھا جا سکتا انتخابی اصلاحات کی بات آئی تو ہر طرف سے اس پر تنقید چیر ہو گئی حسب عادت کیا ہم نے تو یہ تیع کر لیا کہ اپنے تنقید ہی کرنی ہے لیکن افسوس اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم اپنے سیاسی رہنموں جو قد آور سیاسی لیڈرز ہیں ان کو بھی ایسی انفرمیشن پاس کر دیتے ہیں جو بالکل درست نہیں ہوتی اور وہ سیاسی لیڈر اسی فلو کے اندر جو کیونکہ اس کو بریف آئی ہوتے ہیں انہی بریف کے مطابق اپنی سٹیٹمنٹ بناتے ہیں اور سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں شباز شریف صاحب نے بھی آج سٹیٹمنٹ جاری کی ہے یہ اپنی الیکٹرونک ووٹنگ کے معاملے پر اور شباز شریف صاحب نے اس جو پرپوزل ہے اس کو مسترد کر دی اور نے کہا جناب الیکٹرونک ووٹنگ ہم نہیں کر سکتے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے اس معاملے کو ناقابل عمل قرار دیا اور ان انہی بھی کہا کہ پوری دنیا کے اندر الیکٹرونک ووٹنگ یعنی کہ ای ووٹنگ کا نظام کو مسترد کر دیا گیا ہے کسی بھی جگہ پر اس 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 آپشن کو بروے کار نہیں لائے جا رہا اور ایک نکتہ انہوں نے اٹھایا میرا خیال ہے وہ نکتہ ان کا بہت زبردست ہے اور بالکل ویلڈ بھی ہے انہوں نے کہا کہ انتخابی صلاحات کا اہم کام تمام فریقین کی مشاورت عوام کی رائے کی روشنی اور اتفاق کے رائے سے ہی ممکن ہے اور انہوں نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ کے اند لیکن ہم نے سب کو آن بورڈ کر کے اتفاق کے رائے سے انتخابی صلاحات کی تھی اور جس کے اوپر کسی بھی جماعت کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کی یہ بات درست ہے کہ گورنمنٹ نے بہت دیر کی ہے اس اتفاق کے رائے کو ڈیولپ کرنے میں کیونکہ جس وقت اپوزیشن اتفاق کے رائے کو ڈیولپ کرنے کے لیے امادہ تھی اور بہراز ان کو تجاویز پیش کر رہی تھی لیکن اس وقت حکومت پہاڑ پہ چڑھی ہوئی تھی اور ان کے نزدیک کسی معاملے کی کوئی ویلیو نہیں تھی اور وہ بالکل دھتکار رہے تھے کہ جناب کوئی بھی بات کرتا تھا تو اس کے جواب صرف ایک ہی جواب آتا تھا اکل کی بات کبھی ایک ہی جواب آتا تھا این آر او نہیں دوں گا این آر او نہیں دوں گا این آر او نہیں دوں گا اور اس کے بعد پھر وہ مرحل آیا کہ لوگوں نے ان کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر موجود جماعتوں نے ان کے ساتھ بات چیت کرنے ہی چھوڑ دی کہ ہر ہم بات چیت کریں گے تو ہر ایک معاملے کے اندر جوا اب یہی آئے گا اے نارو اب شباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ الیکٹرونک ووٹنگ کا نظام اس وقت کام نہیں کر رہا تو میں نے اس کو چیک کیا تو یہ پتہ چلا کہ جناب اس وقت بھی دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ الیکٹرونک ووٹنگ کا نظام چل رہا ہے اور بہت بہترین انداز میں چل رہا ہے اس کے اندر آسٹریلیا ہے ارجنٹینہ ہے بیلجیم ہے برزیل ہے کینیڈا ہے اسٹوریا ہے یہ وہ تمام ممالک ہیں جہاں پر اس وقت بھی الیکٹرونک ووٹنگ کا نظام رائج ہے اور اس نظام کے تحت ہی کام ہو رہا ہے ہاں البتہ اس کا جو مورس اپرینڈائیز ہیں وہ نے اس طریقے سے تیہ کی ہے کہ وہاں پہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں آتا پاکستان کے اندر پرابلم یہ ہے جس طریقے سے میں نے بھی آپ کو بتایا اور شباز شریف صاحب نے بھی اس پر روشن ڈیلی کہ اس وقت گورنمنٹ اور آپوزیشن کے درمیان جو اس وقت خلیج ہے وہ بہت زیادہ ہے اعتماد کا اتنا زیادہ فقدان ہے کہ اس کے اندر کسی ایک نئے معاملے کو لے کے آگے بڑھنا اور وہاں پہ حکومت اور آپوزیشن کا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کی فضاء قائم کر لینا بڑا مشکل کام ہے اور لہٰذا یہ والا جو صحیح طرف بھی ہم جا رہے ہونا تو اس طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آتے اب جہاں تک الیکٹرونک ووٹنگ کا معاملہ ہے تو پاکستان کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت لیٹریسی ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے اور خاص طور پر دہی لاکھوں کے اندر تو لیٹریسی ریٹ بالکل بھی نہیں ہے اور ہمارے ملک کے اندر چونکہ جو ڈیپ سٹیٹ کا کانسپٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ پینیٹریٹ کرتا ہے اور یہاں پر ہم جو بھی نظام اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نظام الٹا ہمارے ہی گلے پڑ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر عوام کو جو حق حکمرانی ہے وہ اس طریقے سے دیا نہیں جاتا ہے ہم پر ووٹ بھی چوری کیا جاتا ہے ہم بکسے بھی چوری کیا جاتا ہے ہم پر منڈیٹ چڑھایا جاتا ہے جیتے والوں کو ہرائے جاتا ہے ہرانے والوں کو جتوائے جاتا ہے پولٹیکل پارٹیز بنائی جاتی ہیں پولٹیکل پارٹیز کو توڑا جاتا ہے پولٹیکل پارٹیز کے اندر سے نئی جماعتوں کو کھڑا کیا جاتا ہے تو ایک ایسا ایک نظام ہے غیر مرئی قوتوں کا نظام ہے جس کے اندر ہم کسی بھی جگہ پر آ کر اس ایسے کسی نظام کی طرف اعتماد کے ساتھ آگی نہیں بڑھ سکتے کیونکہ ماضی کے اندر ہم نے ایک مثال کی پچھلے الیکشنز کے اندر ہم نے ایک آر ٹی ایس کا ایک سسٹم تھا اس سسٹم کو ہم نے اڈاپٹ کیا اور اس کو چلانے کی کوشش کی اور آر ٹی ایس ٹھیک دس بجرات کو آر ٹی ایس بیٹھ گیا اس کا سسٹم ختم ہو گیا اور آر ٹی ایس کے بعد پھر ریزلٹس کا آنا رک گیا کیونکہ وہ ریزلٹ ویریفیکیشن سسٹم تھا اور وہ ریزلٹس ویریفائیڈ نہیں ہو سکے سسٹم بیٹھ گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورا الیکشن نہیں بیٹھ گیا کسی کو سمجھ نہیں لگ رہی تھے کہ کون سا الیکشنز کہاں پہ جائے گے مجھے انتخابی حملہ تھا اس کے پاس پلان بھی نہیں تھا انٹرنیٹ کی فسیلٹیز نہیں تھی اور اس کے اندر ایک مکمل ایک بحث شروع ہو گی کہ کیا اس معاملے کو جانبوچ کر آر ٹی ایس بیٹھا ہے یا آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا تو اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد جب ابنان خان جیتے تو اسی ایک نکتے کے اوپر بحث کا آغاز ہوا تھا کہ یہ سیلیکٹرز نے سیلیکٹڈ کو جتوانے کے لیے آر ٹی ایس جیسے سسٹم کو بٹھایا اور نتائج کو روکے اور نتائج کو منپلیٹ کیا اور نتائج کو تبدیل کیا جس کے نتیجے میں ایک ہاری وی پارٹی الیکشن جیتی ہے یہ نون لیگ کا پورا ایک نیریٹیو ہے اب اگر ان حالات کے اندر ہم الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم کے اندر جاتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے اہم سوال اس سوال سے پیدا تھے ہیں جیسے میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا ہے لٹریسی لوگوں کے پاس علم نہیں ہے لوگوں کے پاس شعور نہیں ہے اگاہی نہیں ہے اور ان کو اس بات کا نالج نہیں ہے کہ ہم نے الیکٹرونک سسٹم کو کس طریقے سے آپریٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے آکے چلنا ہے خاص طور پر دہی لاکو گندر چونکہ وہاں پر اتنا زیادہ ایڈوکیشن سسٹم ہمارا طاقتور نہیں ہے کہ وہاں پر ہم اس قسم کے چیزوں کو لے کے جا سکیں تو سسٹم سیکیورٹی کے اوپر دوسرا معاملہ ہے سسٹم سیکیورٹی کو کیسے کریں گے ہم کس طریقے سے اس کے اوپر سائبر والز بنائیں گے اور کس طریقے سے ایسے سسٹم کو آر ٹی ایس کی طرح بیٹھنے سے بچائیں گے کیونکہ الیکشن کے دن الیکشن پولنگ کے بعد یا پولنگ کے دوران اگر یہ سسٹم بیٹھ گیا تو جو بندہ ووٹ ڈال کے گھر جا چکا تھا وہ تو دوبارہ نہیں آئے گا ووٹ ڈالنے تو اس سوالے سے بڑا اہم مسئلہ بن جائے گا دوسرا معاملہ آ جاتا ہے ووٹرز آئیڈنٹیوکیشنل سیکیورٹی کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ووٹر کی شناخت کو ہم کیسے چھپائیں گے اور کیسے اس کی جو سیکریسی ہے ووٹر کی اور بیلٹ کی ہم اس کو محدود کریں گے کیونکہ الیکٹرونک ووڈنگ سسٹم کے اندر آپ کو مشین کے اندر اپنا آئیڈی کارڈ نمبر ایڈ کرنا ہے تو جیسے ہی آپ اپنا آئیڈی کارڈ نمبر اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو وہ ووٹر نمبر آپ کے آئیڈی کارڈ نمبر کے ساتھ لنک کر جائے گا لہٰذا آپ کا بیلٹ سیکریٹ نہیں رہے گا وہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی معاملے پر ٹریسیبل ہو جائے گا اور آپ کو یاد ہے کہ ٹرمپ صاحب کا جب الیکشن ہوئے تھے تو اس میں ایسا ہی ایک معاملہ زیر بیس آیا تھا کہ وہاں پر فیس بک کو وہ ڈیٹا دیا گیا تھا اور فیس بک نے ہیلرک لینٹن کے جو دیکھنے والے لوگ تھے ان پر ٹرمپ کا مٹی بجوایا تھا جب وہ ان کی ہیلرک لینٹن کی ای میلز لیک والا معاملہ چلا تھا تو وہ ووٹرز کی جو ایڈنٹیفیکیشن ہے اور وہ تو ایک طریقے سے محفوظ نہیں رہ جائے گی اور اس کے بعد یہ مارکٹنگ کمپنیاں جو ہیں ہماری انٹرنیٹ مارکٹنگ کمپنیاں فیس بک ہے ٹوٹر ہے دیگر کمپنیاں گوگل ہیں ان سے آپ اپنا ڈیٹا کیسے چھپائیں گے اگر میری پلٹیکل سیمپتیز پی ٹی آئی کی طرف ہیں یا نون لیک کی طرف ہیں یا پیپلز پارٹی کی طرف ہیں اور ووٹرز آئیڈنٹیفیکیشن سسٹم کے دہت میرے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ میری ووٹر پریفرنسز ریکارڈ ہو چکی ہیں ڈیٹا بیس میں آ چکی ہیں تو پھر مجھے کس طریقے سے آپ فردر انفلنس ہونے سے بچائیں گے تو یہ اس معاملے گندر سب سے اس کو بچانے کی بات ہے اس کو سیکیور کرنے کی بات ہے اور چکے بھی تک یہ تمام پلان سامنے نہیں آئے صرف ایک مشین کے اوپر انٹرییاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو جب تک اس کو ایک وسیب امانے پر ٹرائلز نہیں ہوں گے تب تک اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی اس کے بعد آ جاتا ہے سر اس کا جو ہے سیکیورٹی ڈیٹا سیکیورٹی جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ڈیٹے کو سیکیور کیسے کریں گے کس طریقے سے محفوظ رکھیں گے ووٹرز ایڈینٹی کے ساتھ وہ ڈیٹا کے معظم نے ایکس کو ووٹ دیا یہ معظم نے وائے کو ووٹ دیا تو اس ڈیٹے کو سیکیور رکھنا سب سے امپورٹنٹ ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ہم پروسس کے دوران کس طریقے سے گھس کر ریزلٹس کو چینج کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے آر ٹی ایس بیٹھ جاتا ہے یہاں پر تو یہاں پر ہمارے پاس چونکہ اتنے اتنے ہمارے پاس تو طاقتیں اتنی زیادہ ہیں اتنے غیر مری ہاتھ ہیں جو کسی بھی موقع پر آ کر کسی بھی سسٹم میں خس کر اس پورے کے پورے نظام کو جیپٹائز کر سکتے ہیں لہٰذا ہمیں وہ جو دروازے کھڑکیاں ہیں اس سسٹم کے لیے جو وہ فائر والز بنانی ہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے سیکیور کرنا پڑے گا اگر ہم نے اس سسٹم میں جانا ہے اور that is too early کہ ہم اس سسٹم پر جا کے ابھی بحث کا آغاز کریں دنیا کے اندر کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر میں نے بھی ان ممالک کے لسٹ آپ کو پڑھ کے سنے ہی ہے جہاں پر electronic voting system جاری ہے ان تمام ممالک میں جہاں پر electronic voting system کا process جاری ہے وہاں پر بھی paper backup ضرور لیا جاتا ہے امریکہ کی کئی states ایسی ہیں جہاں پر آپ کو machine کے اندر وہ card ڈال کر اپنے preferences بھی enter کرنی ہوتی ہیں اور وہ card punch کر کے آپ کو box میں بھی ڈالنا card punching ہے اور جو machine punching ہے ان دونوں کے اندر کسی بھی قسم کا فرق نہ آئے لہٰذا ہم نے اگر اس کا paper backup لینا ہے تو اس کو ساتھ paper backup کے ساتھ ہم اپنے debtor کو reconcile کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کسی جگہ پر کوئی غلطی تو نہیں ہوئی لیکن اس معاملے پر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی بہت زیادہ research کی ضرورت ہے بہت زیادہ سوچ و بیچار کی ضرورت ہے بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے اس مرحلے سے نکلیں گے کیونکہ یہ وہ مرحلے کو صرف ہمیں ایسے معاملات کے اندر یہ تمام چیزیں اسی وجہ سے یاد آتی ہیں کہ ایک سردست ایک معاملہ ہمارے سامنے ہوتا ہے ہم نے ایک دوسرے کو کان سے پکٹ کے ان کے کان مرودنے ہوتے ہیں لہٰذا ایسے مسائل آ جاتے ہیں ابھی جیسے میں نے آپ کو 249 کی مثال دی ہے انہیں 249 کی کہ وہاں پر election کے نتائج تاخیر سے آنے کے بعد اور کچھ پیپلز پارٹی کے سرپرائز سرپرائزنگلی جیتنے کے بعد یہ معاملہ شروع ہو گیا کہ یہ ہم پر ضرور کوئی کاروائی ہوئی ہے اور پھر اس کے پر سب جمعاتیں ایک دوسرے کے پیچھے چلی گی بلکہ ایک جگہ پر تو میں نے کسی جگہ پر ایک بڑا دلچسپ قسم کا معاملہ تھا اس نے کا لکھا ہوا تھا کہ انہیں 249 کے انتخابات کے نتائج آنے کے بعد یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این سیم پیج پہ آ گئے ہیں کیونکہ جس طرح سے یہ پیپلز پارٹی کو جنہوں نے رگڑا لگایا ہے تو اس پر ایسی لگ رہا ہے اور آج شاہد خاکان عباسی صاحب نے بھی پیپلز پارٹی پر سیلیکٹڈ ہونے کا دوبارہ الزام بھی لگایا ہے جس پر سعید گنی صاحب نے ان کو بھرپور جواب دیا انہوں نے کہا جناب آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں جبکہ یہ تمام اشارے آپ کی طرف ہوتے ہیں آپ الیکشن جیت جائیں تو دھاندلی نہیں ہے آپ ایک سو نوے پولنگ سٹیشن جیت رہے تھے تب دھاندلی نہیں تھی ہم جیتنا شروع ہوئے تو آج نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب دھاندلی ہو رہی ہے تو دھاندلی ہو رہی ہے تو اس کی کوئی ثبوت بھی تو لے کے آئیں پھر انہوں نے خیر ماضی کے خاصے حوالے اور گلے شکوئے ان کے کی ہیں سعید گنی صاحب نے اچھا دویا شاید خاکانم باسی کو دراصل سیاسی جواب کو سیاسی جواب میں جس طریقے سے ہم کنورٹ کر دیتے ہیں تو معاملات اسی طریقے سے گڑبر ہو جاتے ہیں سیاست کا جواب سیاست دینا چاہیے بیان کا جواب بیان سے دینا چاہیے لیکن اس سارے معاملے کے اندر اپنے پلٹیکل لیڈر کو بریف بلکل درست دینا چاہیے ایسا بریف نہیں دینا چاہیے کہ یہ نظام پوری دنیا کے اندر مستعد ہوگا شباہ شریف صاحب جیسے ذہین اور بہترین پالیٹیشن کے ساتھ مریم آرنگ زیب صاحب نے یہ جو ساہبہ نے جو ہاتھ کیا یہ کچھ زیادہ مناسب نہیں کیونکہ کل ہی انہوں نے خود بھی یہ بیان دیا آج انہوں نے شباہ شریف صاحب سے منصوب کر کے یہی بات دوبارہ چلا دی ایسی بات ایسی چلاکیاں میرا خیلہ نہیں چلنی چاہیے اپنی رائے کا ضرور ظاہر کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ